ہاں دوستو راجبان سنگھ مالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا ہاردک سواگت اور یہ جو آج کا میں ایک ٹاپک آپ کے لیے لیا ہے پروپٹی فراڈ فراڈ کیسے ہوا یہ فادر ہے اے میں نے اس کو اے لکھا ہے فادر نے اپنی جو پروپٹی تھی وسیعت کے جریعے اپنے بیٹے کو یہ بھی سن نے اس کا اس کو نام پہ کروا دی اور سی جو ہے ڈاٹر ہے ڈاٹر کو چھوڑ دیا اور بی نے یہ پروپٹی ڈی کو بیٹی سی کو مطلب بلکل ہی گنور کر کے تو بی جب اے نے فادر نے بی کے نام پہ کرا اور بی نے ڈی کو بیچا جب ڈی نے اس کا کاکش بگرہ چیک کر رہے تو وہ بلکل ٹھیک تھے کیونکہ پروپٹی پیتا کی پروپٹی ہے بیٹے کو آ رہی ہے اور کبجہ ٹھیک ہے سب کو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس میں فراڈ ہو گیا فراڈ کیا ہے کہ اے نے جب پروپٹی بی کے نام پہ ٹرانسفر کی تو سی جو ڈاٹر ہے اس کی اس کو اگنور کر دیا اس کو اس کا مطلب ریفرنس نہیں دیا بیچ میں ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ اب ایک پتا اپنی جو وسیعت لکھتا ہے وسیعت میں یہی لکھتا ہے کہ میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں جی ستر سال کا ہو گیا ہوں میں جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو میں اپنی ہے پروپٹی اپنے فلانے بیٹے کے نام پہ کر رہا ہوں یا فلانی بیٹی کے نام پہ یا اپنی وائف کے نام پہ کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے تو اس میں کئی ہم کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے نام پہ یہ پروپٹی ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں میری موت کے بعد تو پراولم یہاں آتی ہے کہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ میری دو بیٹی ہیں ہیں جو ان کی میں شادی کر چکا ہوں اور شادی کے بعد وہ اپنے گھر پر خوش رہ رہی ہیں اور خوش رہنے کی وجہ سے میں ان کو اور کچھ نہیں دینا چاہتا تو بیٹی ہیں آ کے اس کو چیلنج کر سکتی ہیں جو اس کی انسیسٹرل پروپٹی ہے اے کی تو وہ جب بی کو ٹرانسفر کر رہا ہے تو سی نے سی اس کے اوپر کلیم کر سکتی ہے ہوا بھی یہی جب اس نے ڈی کو بیٹی ڈی کی ریجسٹری ہوگی انتقال ہو گیا سب کچھ ہو گیا کبجہ ہو گیا جب اس نے بنانا شروع کیا گھر بنانا شروع کیا تو جو سی ہے ڈاٹر کھڑی ہو گئی تو ڈاٹر کھڑی ہو کے کہتی جی بھی میرے فادر نے یہ میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے میری جو پروپٹی فادر کی پروپٹی تھی ہم دو بہن بھائی ہیں دونوں کو برابر آنی چاہیے تھی لیکن پتا نے میرے کو اگنور کیا ہے اس لیے جو یہ پروپٹی جو بھی بل کے ادار پر جو پروپٹی بی کے میرے بھائی کے نام پہ ہوئی ہے یہ گلت ہوئی ہے تو یہ اس نے تو کلیم کر دیا اور لیکن جب بی کی ریجسٹری ہو چکی تو تو ڈی فس گیا بچرا کیونکہ بی نے ڈی کے نام پہ ریجسٹری کروئی پیسے ڈی کے لگے لیکن اب یہ کوٹ میں چلی گی کوٹ میں جانے کے بعد جو ڈی کی ریجسٹری تھی انتقال تھا سب ٹوٹ گیا بار پھر بعد میں جا کے جب تک سی کو سیٹنگ نہیں کری سی کے ساتھ پیسے نہیں دیے جو بھی نہیں کرا تو جب اس کو دوبارے پیسے دے کے پھر جا کے اس کے نام پہ پروپٹی سٹینڈ کیا تو اس میں ڈی نے کیا گلتی کی ہے ڈی نے گلتی یہ کی ہے کہ اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری پروپٹی کیسے آئی ہے اس نے کہتے ہیں میرے فادر سے آئی ہے وہ خوش ہو گیا مطلب وہ سیٹس ہوئی ہو گیا کہ ٹھیک ہے یا لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے جو فادر کے کتنے لیگل ہیر کتنی ہے یہ دی وہ پوچھ لیتا وہ بتا دیتا کہ میری بہن ہے ایک میری بہن بھی ہے تو ڈیفینٹلی وہ کہتا کہ یار آپ اپنی بہن کا یا جو ہم سرنڈر کرواتے ہیں اس کا جو رائٹ ہے وہ سرنڈر کرنے کا اس کے ساتھ لگ جاتا تو یہ اس میں یہ پروپلم نہیں آتی تو اس نے پیتا نے تو گلتی کری جو ایک بندے کے نام پہ ایک بچے کے نام پہ ریجسٹری اپنے رسیت کر دی لیکن وہ ڈاٹر کو اپنی کوئی گنور کر دیا اور ڈاٹر کو گنور کرنے کے بعد یہ ڈاٹر نے کوٹ میں جا کے ڈی کی ریجسٹری ہے جو چیلنج کر دی اور ریجسٹری ٹوٹ گی ٹوٹنے کے بعد یہ دونوں کو پیسے پھر دوبارے سے دے کے پھر اس کا جا کے سسٹم سیٹ ہو تو ہم نے جو کوئی بھی پروپٹی لینی ہم نے سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ سیف رہ سکتے ہیں تو سیفٹی سیفز لکھا جاتا ہے بسوں میں ٹرکوں میں جہاں بھی لکھا جاتا ہے سیفٹی سے یدی ہم اپنی سیفٹی کا دھیان رکھیں گے تب ہی ہم جا کے اپنی جو پیسے کا بچا سکتے ہیں جو فنینشل لاؤس ہے اس کو بچا سکتے ہیں جو ہمارا مانسک تناب سے بچنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں دوستو آج کے لیے اتنے بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تینکیو بری مرکس